ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسلام بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں 12 نیوز نیٹ وارک کا آج صبح جو ہے میاں والی مزفرگاٹ روڈ پر مسافر بس ٹیکٹر ٹالی سے ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں چار افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں ڈیور سمیت ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو نے زخمی کو ڈی ایج کو ہسپیٹل منتقل کیا تھا ہاتھ ساتھ کی روک تھام گلے جس طرح ڈیپٹی کمیشنر بکر ڈکٹر نور محمد آوان شروع دن سے ہی پوری طرح مترک ہیں اور روڈ سیفٹی کی حوالے سے انہوں نے نہ صرف سیمینار کا انقاض کیا بلکہ روڈ کے اوپر سپیڈ بریکر بھی بنوائے اور اس کے ساتھ ریفریکٹر بھی گاڑیوں کے پیچھے لگوائے اور کاروائیوں کے احکامات ج جاری کے جس پر متعدد گاڑیوں کے خلاف ٹیکٹر ٹالیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور مالکان کے خلاف و ڈریورز کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں آج ہونے والے حادثات کے بعد ڈیپٹی کمیشنر بکر ڈکٹر نور محمد آوان بیش سپون سے نہیں بیٹھے وہ آج فیلڈ میں خود جو ہے وہ باہر آ گئے ہیں اور اسسسنٹ کمیشنر بکر بھی ان کے ہمراہے ریسکو ڈبل وان ڈبل ٹو کے انچارج اور اس طریقے سے جو سیکٹ رویاں کی جا رہی ہیں وہ اس پارے کیا کہتے ہیں ہن سے جانتے ہیں کیا کہیں گے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتا ہے کہ یہ جو گنے کی اوورلوڈر ٹالی ہیں پورا خرمنا ہے اور خصوصاً یہ جو فرش ہیں یہ ٹوٹلی الیگل ہیں اور ان کی منفیکٹرنگ بھی الیگل ہے کوئی ٹیکنیکلی باس نہیں ہے تو یہ اوورلوڈ کر کے لے جاتے ہیں جو اس میں سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ یہ جو میڈل مین ان کو یوز کرتے ہیں ملوں کو سپلائی کرنے کے لئے ہم نے ان کو پہل بھی کہا ہے کہ بھئی آپ ریفلیکٹر استعمال کریں بڑے بڑے تاکہ یہ ٹوند میں اور روڈ پہ جاتے ہیں رات کو نظر میں آتے ہیں اور بڑے قیمتی جانے زائے ہوتی ہیں ہمارے اپنے ظلے میں ابھی تک پانچ لوگ جو ہے وہ جان سے جا چکے ہیں اور کتنی زخمی ہیں آج بھی صبح بہت نسی کی سے آج صبح رہی کی وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ جرد میں کوئی ٹرکٹر یا ٹرالی خراب ہو جائے جا زائر ہے یہ بڑے سکرانے ٹریکٹر ہے اور اس کے جو پر خراب بڑے سکرانے ٹریکٹر ہے تو وہ چلے جاتے ہیں نائن کے پاس وہ کونز ہیں جو آگے پیچھے لگا دیں تاکہ جب جو خصوصاً کراسنگ گاڑیاں کر رہی ہوتی ہیں تو یہ روڈ گانتر کڑے ہوتے ہیں اور سامنا والی گاڑی کی لیٹ کی وجہ سے نظر کچھ نہیں آتا مگر یہ باز نہیں آتا ہے میں نے تمام اسسٹنٹ پلیسٹر سیمان کو سیوٹی آرڈی صاحب کو ڈی ایس کی ٹریکٹر ہے ہماری جو پولیس پٹرولنگ پوسٹ ہیں سب کو ڈریکشن دی ہوئی ہیں تو ان کے خلاف کو اروائیاں کریں کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ریفلیکشن کا جو لائٹس ہیں وہ تو لگا دیں یہ جس کو ہم چمک پٹی کہتے ہیں وہ اگر دو دو فٹ کے اس کے آگے اور پیچھے لگا دیں تو کم از کم گاڑی والوں کو اس کا حساس ہوتا ہے اور میں نے مل والوں سے بیٹن کی کہ یہ اس طریقے سے جان بچانا تو ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا کی مترادت ہے وہ انہوں کو کچھ مل والوں نے لگایا بھی ہے اور جب مل والوں بھی ان کو دے دیت کرنا تو اس کو لگا دیتے ہیں سمک پٹی کو کرنا جب اتار کر آتے ہیں پھر اس کو پھینک دیتے ہیں وہ اچھا خاص ہنگا ہوتا ہے مطلب میں چار پانسا اوٹر وہ ایک فٹ بائی دو فٹ کا آتا ہے تو یہ چونکہ باز آنہی رہتے ہیں تو ہم نے بڑے کریک ڈاؤن کو فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو کنڈے والے ہیں ٹریکٹر ٹرالی والے ہیں باقی لوگ اتران دیکھنے 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 دیک دیکھنے 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 د ساتھ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ روڈ کے اوپر کوئی چیز خراب ہوگی ان کے ٹرالی تو اندھر ہی کھڑی کار کے ٹریکٹر نکالتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں اور اس پہ آپ جو اس دفعہ بھی حادث ہوئے ہیں میں نے کہا ایک سو نو کا پرچہ مالک کی دے گلے والے پر ملے والے پر سب کو بیچ مارک ہو جو کہ ہم بار بار نکوست کر رہے ہیں کہ اس طرح کیسے نہ کریں انسانی کی آج زائے ہو رہی ہیں تو ہم سخت قرونی کاروائی نہیں کر رہے ہیں آپ سخت قرونی کاروائی کر رہے ہیں جیسے کہ عوام کی جان بچانے کے لیے روڈ سیفٹی کے حوالے سے عوام کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے یہ جو ادارہ قیم کیا گیا ہے خاص طور پر پر پیٹرولنگ پولیس تو پہلے جو ہے ان کی جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا ٹریکٹر خراب ہو جاتے روڈ کون پر یہ کھڑا کرتے ہیں کہ ان کے خلاف پہلے ایکشن نہیں لیا جاتا ہے بعد میں ایکشن لیا جاتا ہے جب تو کاروائی ہو جاتی ہے یہ حادثہ ہو جاتا ہے اس سے پہلے پیٹرولنگ بھی گدو باس کرتے ہیں نہیں ایسا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم نے کمیٹی پر آئی ہوئی ہے جو لوگوں کی زنگی اور اس کے لیے پروڈ کسیل کے لیے اس کے لیے ہیں اس میں اس کے تحت ہم نے آر ایڈی ڈیریکشن جاری کیا ہے ڈی پیو صاحب نے پھر باقیادہ ریٹر لیٹر بھی جاری کیا ہے اصل بتا یہ ہے نا کہ پولیس پیٹرولنگ کوسٹ وہ پیٹرولنگ تو کر رہی ہوتے ہیں وہ سبت ہے کہ وہ کسی دوسری جانب پیٹرولنگ کر رہے ہیں وہ ہر جگہ ایٹر ٹیم تو موجود نہیں ہوتے حادثہ آنے میں تو پانچ دیس منٹی کافی ہے کہ آپ کھڑا کر کے گئے گاڑی آ کے لگ جائے اب یہ بھی جو گاڑی لگی ہے اب وہ کوئی پیٹرولنگ کوسٹ والے پہلے اس علاقے سے گزرے تو اس وقت وہ گاڑی نہیں کھڑی تھی مینوائل وہ کھڑی کر کے چلے گیا اور وہ جو کوچھ ہے وہ آ کے بیس میں لگ گئی یہی پہلے گوھر والے میں ہوا ہے اسی طریقے سے ادھر ہے کہ وہ حادثہ ہوا ہے میل کی جانب وہاں لکی لہی کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ جب ہورڈ کے اوپر کھڑا کر کے چلے جاتے تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ ون فائی پیکال کریں جن لوگوں کے سامنے یہ کھڑی ہے نا انہوں کے کوئی پیارہ بھی ساتھ سے پیشکار ہو سکتے ہیں ہم نے ڈریکشن دے دی ہیں پولیس کو سارے داروں کو لیکن اگر کہہ پہ کھڑی ہوتی ہے جو مسافر ہیں وہ دیکھیں وہ پاس گزرتی ون فائی پیکال کریں جن کے علاقے میں کہہ پہ کھڑی ہو گئی ہے وہ ون فائی پیکال کریں تاکہ ہم پر وقت ریسپانڈ کر سکیں وہ جاربائی ریسپانڈ کرتی ہے پیٹرولک پولیس پہ ریسپانڈ کرتی ہے سیٹی آرٹی یہ بھی کرتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا جیسا جس شخص نے شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی یہ پرون مجید نے اللہ تعالیٰ جیسے ارشاد پرمایا ہے یقیناً آپ نے شروع دن سے ہی آپ کا یہ فوکس رہا ہے روڈ سیفٹی کے حوالے سے آپ نے مختلف پمپلٹ بھی تقسیم کیے اگئی مہم بھی شروع کی خود بھی آپ اپنی ٹیم کے ہمراہ باہر آئے اس کے ساتھ روڈ جو اپروچ روڈز ہیں ان پر سپیڈ بریکر بھی ہیں دیکھیں اس میں ہم جب آئے تو ہم نے کمیٹی قیم کی ہے روڈ سیفٹی کے حوالے سے اور مسافروں کے زندگیوں کے حوالے سے اس میں میں نے دارے ہسپیٹل والوں کو شامل کیا گیارہ بھائی بہت اچھے دارہ ہیں جن کو میں نے کہا کہ آپ پوری ڈیڈیئر رپورٹ کریں گے آرہ رہی یہ کرتے تھے کہ میں روڈ رپورٹ کریں گے آج سے کی وجہ کے آئیں پھر ہیلتھ والوں کو سے ڈیٹ ہم کولیکٹ کرتے ہیں کہ کونسی انجریز آئیں گے ہیڈ انجریز کتنی تھی ڈیتھ کتنی ہوگئے مہندر انجریز بغیرہ اس کے بعد ہم اس کا منزلی انیلائز کر رہے ہیں اس میں سارے دارے شامل ہیں پولیس شامل ہے یہ ہمارے جو پوٹولک پولیس ہے وہ ہے سلٹی آرٹی ہے اسی سیمان ہے خاصی کی میں انہوں نے بھی نوالوں سے بھی رپورٹ لیتا ہوں اس کے بنیاد پہ جب ہم نے اس کو انیلائز کیا تو جو سب سے زیادہ حادثات تھے وہ موٹر سیکل کی وجہ سے ہو رہے تھے اور موٹر سیکل والی زیادہ مار رہے تھے کہ جب وہ لوکر روڈ سے مین روڈ پہ چڑھتے ہیں تو ان کو خیال نہیں ہوتا تھا جو آنے جانے والی گاڑیوں کو دیتے ہیں اس کے پھر ہم نے انیلائز کیا ہم نے جو اپروش روڈ تھے مین روڈ سے اس کے بریکر بنائے ہائی والوں کی مدد سے تو جو داس اور بارہ کی ریشو تھی ڈیتھ کی بار منتھ بڑی ریشو ہے گی وہ اللہ کا شکر ہے کہ بعض مینیں تو بالکل بھی نہیں ہوتے اس وجہ سے جو ایک سباب تھا اور بعض دفعوں کو ایک آدھ آنسا اس کی وجہ سے ہوتا ہے باقی دیگر بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے جو آور لوڈنگ ہے اور یہ جو ٹریکٹر ٹرالی والے ہیں چونکہ انہیں بدنسیبی سے ہمارے پاس جو ڈرائیونگ سیکھنے کا میکنزم اچھا نہیں ہے اب سٹیرنگ پہ بیٹھ جاتے ہیں سیکھ جاتے ہیں اس کے بعد اگر گاڑی چلانا آتی ہے تو دو چیزیں ہیں ایک میکنکلی، ٹیکنکلی آپ گاڑی چلانا آتی ہے ایک روڈ سینس ہے یہ تو مینٹی نائن پیس ہے وہ لوگوں کو آپ پڑے لکھے لوگوں کو بھی روڈ کے جو سیمبلز ہیں انڈکیٹرز ہیں اور روڈ کے سیفٹی کا جو سینس ہے کہ آپ ناپنی کا ٹرابل کو بھی چارج کرنا ہے اور باقی لوگوں کو بھی دیکھنا ہے یہ جو بتعلیم اس میں دی نہیں جاتے تو یہ بڑے حادثات ہوتے ہیں تو تیسری جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سبائی روڈا اس میں لوگ سو جاتے تھے اب وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو کہیں کہ بھئی آپ تھکے ہوئی ہیں تو مربانی کریں آرام کر لیں اور اس وقت تو جو سب سے زیادہ حادثات ہیں وہ کون پڑے پڑے ٹرالوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں یعنی ان کی کوئی چپاسیں نہیں ہیں ان کی بریک نہیں لگتی یہ ستارہ ستارہ سو اڈمان ایک حالے پر لگاتے ہیں آگے ہوتا 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 ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پھر خود دولٹ جاتے ہیں مختلف جدہ پر اب ہمارے لئے بڑا ایشو ہے آجرپولی کو منیز کرنا کہ ساری ٹرافکوروں کے ان کو لیشنا پڑتا ہے یہ ادھر کی شکر میں لگ ہو جاتے ہیں تیسری بات یہ ہے یہ جو خراب ہو جاتے ہیں یہ اس کو کوئی ریفلیکٹر لائٹ نہیں نظر نہیں آتا اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ خراب ہو جائے تو اس وقت یہ کھڑا کر کے بھاو جاتے ہیں اور وہ موت کا پھندہ لوگوں کے لیے ثابت ہوتا ہے کیا ہدایت جاری کریں گے اپنے کسان بھائیوں کو جن کے ٹریکٹر ہیں یا جو کاروباری ہیں یہ جو ٹریکٹر ہیں جن کے ٹرائل آ رہے ہیں یا کو کاروبار کر رہے ہیں یا مل کے بڑے آونر ہیں جو بھیج رہے ہیں سوری ٹھیکے دار ہیں تو یا جو بڑی ٹرائفیک ہے یا ان لوگوں کو کیا ہدایت جاری ہے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اس ٹرائلے کے ساتھ بیری گھڑی لگ سکتی ہے آپ کے ساتھ لگ سکتی ہے آپ خود آپ کے پیار آئے ساتھ سے کشی کار ہو سکتا ہے ہم نے مل والوں کو ریکویسٹ کی ہے مل والے تقریباً دو تین مل والوں نے مجھے بتایا ہے وہ ان کو جو ریکلیکٹر پیپرز ہوتے وہ دیتے بھی ہیں یہ ایک دفعہ لگاتے ہیں پھر پھینگ دیتے ہیں تو مل والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ برائے مربانی آپ آپ نے ضرور کاروبار کریں ان کو پپل کریں اور ان کو پروائیڈ کریں کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے جو آپ کو گناہ دے رہا ہے انسانی جانے بچانے کے لیے اور مل والے دے بھی رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ برائے مربانی بھائی آپ یہ لگائیں ہر صورت لگائیں یہ جو مل والے ہیں جو کسانوں کے اشیو اتنا ہے نہیں ان کا بھی ہے لیکن زیادہ یہ جو کنڈے و کنڈے سے ملوں کے کنڈے ہیں یا دیگر کنڈے ہیں تو کنڈوں کے یہ بڑے بڑے لوٹ ہوتے ہیں تو جب یہاں سے جاتے ہیں تو آپ اسی وجہ سے ہم کنڈوں والوں پر سختی کار رہے ہیں کہ ان کے کنڈے سے مل والے اس کے خرچہ پرداشت کریں گے کوئی گاڑی یہ ریفلیکٹر لائٹس اور ان کے بغیر وہاں سے نکلے نہیں دوسرا جب وہ تولنے کے لئے آتے ہیں تو وہ ان کو سمجھائیں کہ بھئی اگر آپ کی ڈرالی خراب ہو گئی ہے آپ خود سیٹ پہ کریں نہیں کرتے تو ون فائی پہ کال کریں ہم آپ کی گاڑی سیٹ پہ کریں گے روڈ پہ چھوڑ کر جائیں اور اٹھ دی کراشٹ آف ریپنیشن میں لوگوں کو دوبارہ صدا کرتا ہوں کہ اگر کہیں وہ گزر رہے رستے سے وہ بچ گئے ہیں اللہ کے شکر سے مگر کوئی اس کا حادثہ نہیں ہے مگر کوئی اگر اس قسم کی بھئی ٹرالی یا کوئی اور بھی ایسی چیز کھڑی ہے جو مذہر نہ آنے والی ہے خصوصاً رات کو تو ایک قومی فریضہ انجام دیں اسی وقت ون فائی پہ کال کر دیں مقامی پولیس کو بتا دیں کہ در ایک گاڑی ایسے کھڑی ہے یا جیسے آپ ادھر کھڑے ہیں تو گرد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر کوئی دیکھیں تو ان کی مدد بھی کریں کہ وہ سیڑ میں ہٹائیں اور میں تو کم از کم ون فائی پہ کال کر دیں تاکہ ہم جاہر کوئی سکتا دیں ون فائی پہ کال کر دیں اور اپنا اور اپنا اخیار رکھیں اور اپنے پیاروں کا دوسروں کا اخیار رکھیں جس نے ایک شخص کی جان بچی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی کہیں بھی کوئی گاڑی لا وارس یا کوئی ٹرالی لا وارس نظر آتی ہے یہ روڈ گیوں پر کھڑی بغیر لائٹس کے اشاروں کے کوئی گاڑی کوئی نظر آتی ہے کوئی ٹرالی یا ٹرالی نظر آتا ہے تو فوری طور پر ریسکو ون فائی پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں مقامی انتظامیہ کو اگہ کر سکتے ہیں یا تاکہ اس حادثات کی روک تھام کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ڈاریں اور لوگوں کی جان بچانے میں اپنا کردار ادا کریں ڈپٹی کمیشن بکر یقینا ڈاکٹر نور محمد آوان صاحب اپنی پوری ٹیم کی ہمرا آج جو ہے وہ انسانی جان بچانے کے لیے حادثات کی روک تھام کے لیے عملی قدامات اٹھا رہے ہیں یہی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں عمل درامت کریں ٹیلر مالکان کو ٹرالی مالکان کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ وہ آگے پیچھے اپنی لائٹس بتی